موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرام لائپ لائنسان کرتا ہنچم ازبان ڈاکٹر باہد بلش پرامر حاضر ہے آپ پرام لائپ 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 لیہ و survives جوانا دین نمیدی تا ہو پہنجی سیت جو پہنجی گردن جو جے سیت جو کھڑو خیال رکھن انہوں نے ساگر اگر اگر یہاں بھی توانک جوانا دین ناسی تاہینا جدید دور میں گردن جے بیمار جا کہڑا سٹھا علاج موجود آئیں جی کے لئے کہ ان کے کئی کا تکلیف آئے تا وہ کڑی ترکیسہ پہنجی بیماری کھام بچی سکے تو وہ کڑیوں بیماری ہیں جی کے گردن کے متاثر کرنیوں تاہ ساگر دین جو بیماری تا گالبولکندہ سCon تاہ سان موجود میں محمون آئیں پیری میمار موسنان آئے پروفیسر ڈاکٹر سید علی جعفر نکوی جی کے پاڑ نیفرولوجیسٹ آئیں پروفیسر آئیں انہوں نے جو تمام کروڑکور کام آئے گردن جی بیماری دین جو مشہور پروفیسر آئیں انہوں نے ساکرم بھی گالبولکندہ سنگیبیوں میں محمون آئے پروفیسر ڈاکٹر منوحرلال جنہاں اسپطال میں پروفیسر آئیں نفرولوجس آئیں گردن جو بیماری تھے انہوں کی بڑی مہارت ہے تو آسان پینجی میماران کا پچھندہ سی تو گردن جو اکیڑیم بیمارین انہوں نے بچاؤ جا کردہ طریقہ آئیں یہ جو کو عالمی نہیں ہے ورلڈ عالمی نہیں وہ تاں چھو ملائندہ ہے انہوں نے میں کردہ فائدہ اچھو پینجی میماران سن کال بل جسل چلو شروع کریوں اسلام علیکم اسلام علیکم سید علی جعفر ناکبی سب سے پہلے میں بیماری پہ آؤں گا بات ضرور کروں گا پوچھوں گا کہ ہماری پبلک کا بھی یہ انٹریسٹ ہوتا ہے مگر میں یہ پوچھوں گا جو ورلڈ کتنی ڈے آپ مناتے ہیں اس کا کوئی خاص مقصد ہے کہ اس ڈے منانے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ گردے کی بیماری جب گردے خراب ہو جاتے ہیں اس کے علاج میں کم سے کم تین یا چار لاکھ روپے سالانہ خرچ کرنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں جس جو آمدنی ہیں دو ہزار روپے دو سو روپے دو ڈالر جو ہیں وہ ہے ہر آدمی کی ہماری حکومت پوائنٹ سم پرسنٹ آف جی این پی اپنے ہیلٹ پر سرف کرتی ہے جو انتہائی ناکافی ہے یہ پاکستان صرف ہمارے ہاں جو فلانتھراپک سپورٹ ہے وہ بہت اچھی ہے اور جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہوا یہ کہ میں ایک کانسلر تھا ایک زمانے جو انٹرنیشنل کبنی کانسیشن ہے سوسائیٹی ہے اس میں یہ ریکویسٹ آئی کی بڑے یعنی ایک امریکہ کی بھئی یہ جو بیماری ہے جس کا خرچہ گور میں اٹھا رہی ہے اس وقت غالباً پچی ملین ڈالر تھے تو انہوں نے لکھا کہ بھئی یہ کب تک بڑھتا رہا ہے اس کا کوئی آپ نے سوچا طریقہ کہ کیا کریں تو اس پر یہ ڈسکشن ہوا اور یہ تیہ ہوا کہ ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پریونشن کی بات کرنے چاہیے ہماری پوری جو بچاؤ کا طریقہ بچاؤ کا طریقہ جو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو ٹیچنگ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں کہ ہم نے تو یعنی علاج مالجے کی باتیں کرتے تھے پریونشن کی باتیں کالیجوں میں نہیں ہوتی تھیں اب یہ سیچویشن یہ آگئی کہ اتنا مہنگا علاج ہو گیا تو پھر یہ طے پایا کہ ہم آگاہی کرنے کے لئے تمام دنیا میں ایک دن ایک دن دنیا میں ایسا دن سیلیبریٹ کریں مقرر کریں کہ جس سے لوگوں آگاہی ہو کہ گردے کی بیماری کہ سیریز بیماری ہے اور اس کا علاج مالجے کی طرف توجہ تو صحیح ہے لیکن اس کے بچاؤ کے طریقے جو ہیں جس میں خرچے بہت کم ہیں وہ اس طرف ہمیں توجہ دلائیں چاہیے اس لیے دوسرا جو جمعرات ہوتی ہے مارچ کی تمام دنیا میں ورلڈ کی نیڈے سیلیبریٹ ہونا کہ تاکہ ہم آگاہی کریٹ کریں لوگوں میں اور اس کے بچاؤ کی طریقے مطلب آپ کا اس دن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نالج ہو پتہ ہو آگاہی ہو کہ وہ اپنے گردے کی بیماری کو یا اپنے گردوں کو کیسے فائزت کر سکتے ہیں کیسے بچاؤ سکتے ہیں یہی سمجھ اس کو اور بھی آگے بڑھائیں گے تو کونسی وہ بغیر پیسوں کے جو طریقے ہیں انس کے بارے میں آپ سے معلوم کرو ایک کالر ہے اس کو پہلے شامل کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم موسیقی بڑی مہربانی و بادیزی آپ ہاں پھون کہ ہی عسال نے پی پنجن پا ہاں چھتھی بھی آیا ہے بڑی مہربانی پھون کہ ہی عسال جی گردن جو بیماری تکلا رہی ہوں ڈاکٹر جعفر نقپی ڈاکٹر منورلال حسان دکھانے گرنے شہ پچھن دو اردو میں پچھو سندھی میں جو کا گالی کانے سر دیکھیں 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 سلام علیکم سلام علیکم سلام سار یہ گزے کی بیماری پاکستان میں کتنوں کتنی فیصد لوگوں میں ہے ان کے ان کا جو ان سے بچاؤ کا کیا طریقہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا ٹیٹیمنٹ جو ہے کون سا ہونا چاہیے منظور علی پیارہ عباسی سلام شکرہ پر مہبانی سر بہنی مہربانی منظور عباسی سلام کے فون کی تانچی بہنی مہربانی تانچی زبردہ سوال سر پہلے سوال کا جواب دے منظور و بازی کو شکار پلزے پون کہا تھا کہ کتنا پرسنٹ اس وقت جو ڈیزیز ہے ہماری گردوں کی ہے سندھ میں یا پاکستان میں دیکھیں مختلف ہیں اس میں کنی فاؤنڈیشن نے سروے کیا بائیس ڈسٹریٹ کا سندھ کے ہمیں معلوم ہے دس ویسے دی لوگوں کو شکر کی بیماری جس کی وجہ سے گردے متاثر ہو سکتی ہیں تقریباً بیس سے ستائیس ہی سجی تک ایمبلر پیشہ کی بیماری جس سے گردے متاثر ہو سکتی ہیں ساڑھے آٹھ پرسنٹ میں قریب یعنی ہماری بیماری جو گردے جس سے خراب ہو سکتے ہیں مستقل وہ سٹون ہے اور تقریباً دو پرسنٹ جو ہوتے ہیں انبال جو پیدائشی تقریباً کتنے پرسنٹ ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ تو شکر کی بیماری ہے نہیں گردوں کے کتنے ہیں ٹوٹل ملا کے نہیں یہ کہنا تو بہت مشکل ہوگا اس کے لئے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح جواب دے سکیں گردوں کی بیماری کتنے فیصد ہی ہے اچھا ابھی ایک اور طریقہ بچاؤ کر رہتا ہے ایک اور کالر اپلے اس کو شامل کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی ادھا کیردہ گلائیو کی تھا غلام آباد اللہ کو جو گلائیں اللہ رکھائیں بشترین ہے غلام آباد میرے ہو ڈاکٹر pops بھرمل if جی واقعی ہے اثر موجود ڈاکٹر ڈاکٹر ہم سوال کی جب علاج علاج الاج ہم نے گردای خراب کیوں کہ مجھے گردایں گردای خراب تھی مکمل فیل اور انہوں میں اسٹیجز تھین دیو ہے تو یہ پنجی اسٹیج ہے انہوں میں بنجی کرے ڈائلسٹی ضرور پاہن دیا ٹھیک ہے انہوں میں دواؤں جے ذریعے بیماری گردن کے خراب کرے تھی انہوں کے کنٹرول گڑھو گڑھو گڑھ ہیل دی لائف اسٹائل ہے پانے کے سٹھے نگد ہے پہ وزن ٹھیک رکھنا پانے پیشاب پانے ایترو پی ہے جو پیشاب روزانوبہ ڈائلیٹرل کے سوال ہی آتا ہے جو کہیں گردن پہرین اسٹیجز سے کرے سکے ڈائلیسٹ کے سوال تریک ہو آئے بیو جو کو تریک ہو آئے وہ ہے ٹرانسپلانٹ جو گردن تبدیل کر آئے ہو دواؤں جو ہکڑی اسٹیج تھا ہی جنہیں ڈواؤں فیل تھی ہوئی ہوں یا ڈائلیسٹ یا ٹرانسپلانٹ انہ کا علاوہ بیو کو تریک ہو ہیلو اسلام علیکم ہی آجی اعجاز اکٹی جاگیا مہربانی اعجاز شاہ پچھند ہو ڈاک شاہب کا سوال سوال ہی ہو تو پچھانت مکھے کارڈزہ کا لیف ختمی میں جو کوئاں تو ہن سے چھینہ ہے کہ کوئی کود ہے کھینے ہر سے کہا ہے کوئی علاج کرائے ہو تو نہیں علاج کن کرائے ہو تو چھا تو دے سور تو دے تکلیف تھی دے پیشاہ میں رکارڈا ہن کے کئی خبر بیتا ہے جنہا ہے ہم سکرن میں دیکھا رہے ہو ٹھا ہوئی ٹھا ہوئی ٹھا ہوئی ٹھیکہ ٹھیکہ موسیقی 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 گردن جو کی رہی ہو آم بیماری ہوئے ہیں لگ صاحب آم اسا مریض نے سون تھا گھنا دائینا ان سور اسا جا میں اسا کوشش جی کنا جاد جان گال کالر کے دوئی انفیکشن جا بیو انوازہ پتھری تکریب انسان جا ادھو مریض انی تکلیف سائیں دا انفیکشن سائیں دا انفیکشن جا پتھری پر تکلیف ان کے اندیا سور کشاب میں ساڑو بار بار اچن یا بخار سی اچن یہ کہلی اندیا ہے تھăng فرم urgency جسے مریض اسلام علیکم جو بیماری جو کو سوال ہو جائے تو پچھو سکوتا آسان کا آچھا گردے جو بیماری جو کو سوال ہو جائے تو پچھو سکوتا ماری بہربانی تا آسان کے فون کئی آسان جا زائرہ ٹی وی جا نمائدار جگہ کم تک ہیں مختلف ایشوز تے پوری وہ جگہ نتھولے تو مانو انہوں نے جب انتظار تک ہیں پبلک زائرہ ہے ٹی وی پبلک جی لائے آسان انہوں نے ایشو تک لائے تھے آسان انہوں نے ایشو تک لائے تو پیری مانو انتظار تا آسان گردے جو انفکشن جی لائے یا ان کے پتری ہو جائے انہوں نے ایلاب کے گردن جی لائے یا نیفرائیٹس انہوں نے سوائے بھی کچھ مریضان کچھ کے سوچ تھی بھی دیا اچھا سوچ بھی تھی دیا جی کا جی کا ایسا میں خاص کر رہا ہے بارن میں وضیق تھی دیا پر بارن میں بھی تھی دیا انہوں نے ایسا برن کے سمجھ بیماری ہوئے ایک دی نیفرائیٹس جی سوزش ایک دی نیفرائیٹس جی لائے نیفرائیٹس جی لائے انہوں نے سوچ تما مگنیوں دیا انہوں نے ایسا دی دیا انہوں نے ایسا دیگنوز کرنے لائے بیوپسی بھی کرنی پون دیا انہوں نے گھنن جائیں دے نتھین دیا مقصود جی کہ گردن جا دیپارٹمنٹ آئے انہوں نے برن چھے رن میں برکتا لیا سانہ کارا انہوں نے شامل کے باتا ہلو اسلام علیکم علیکم السلام کے ردہ برکتا لیا ساتھو روالا ہے کتہ سائیں گردن جی تکلی بطری ہوندی بیٹے ہون گئے جی علاج کرائے ورسٹریک تھی گا بطری نگرہانی مکہ پیر مجھا سڑن تھا ٹکون میں پٹہ تھی تھی سویوٹیو بزیوں میں گردن جی نشانی تکانے نہیں آیا اینہمد کا گردن جی تکلیف موجود آئے پیشہ میں رکا آٹ کو سو نہیں کہا نہیں تکلیف کارا برکتا ہے یورین مکہ جی بانا گھٹ تو آیا اچھا پیشہ آپ گھٹ تو آجیں بی کا تکلیف آئے کا شگر آئے کا کو بلا پیشہ ریدی بیماری تن آئے کا کچھ بکو نہیں کچھ بکو نہیں کم چھاکند آئے ہو مہربانی موسیقی 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 ترجمہ بے گردن کے واس جانگے ہیں ستاکشن پکے ہی اپنا ہے تو مام گے گردن واس جانگے ہیں بلکوی جو کونہ صاحب سترہ رہن کا بیماری نہ تھے دانج مقصد یو یا بچاو جا طریقہ تو چھوئی ہوئی سوالا لپا چاہتے ہیں طریقہ لیکا تکلیف کا بیماری تنہائے تھا آنکہ نیا تکلیف بیماری کا ہی گونہ ٹی بی جو آواز گھٹایا پان کھر بودھو آسان کھ بودھو بری بیرمانی تا آسان کھر ٹھون کھے ساہی گردن کے واس جے کو آپ نیچے لیا پانی جیکرے مانو با دی کھا پیندو ہاں پیشاب ٹارگیٹ ہی ہو جانکہ بے تب با کھو ڈائی لیٹر روزانو پانی پیان گھرچی آسان جو دانو دیا دا بھائی ساہی پانی کترو پیجے پوچھن نایب جا آسان جو دا پیشاب جو رنگ پانی پانی ساہ میلن دار ہو جی ساہی ساہی ستھر ہو جی جی تو ہر دو رنگ پانی ٹھیک پیے اچھا ہک تو پانی پییا بیو کو ترکوا ہے گردن کے ساتھ بیو جے کوئی جو آد بھائی ایک تا پانی ساہب ستھر ہو بانو پیان خراب نہ ہو جی چکا اندھا گردے جی بیماری گو سوا ہے پیٹے جی بیماری گنی چیہ موسیقی موسیقی دیکھئے ہم ہمارا تجربہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے 22 دسٹک تھے اسو سے ان کے سب جگہ گئے ہیں منور صاحب ہم لوگ ہمارے نو آدمیوں کی ٹیم ہیں ہمارا پروگرام یہ ہوتا کہ ہم جاتے ہیں ہفتے کے سیٹرڈے کو وہاں پر صبح میں سکریننگ کرتے ہیں جس کی تو بھی اچھا ہے وہاں جائے اس کا یورین ٹیسٹ کرتے ہیں پشاب ٹیسٹ کرتے ہیں ہون ٹیسٹ کرتے ہیں اور ضرور ہوتی ہے اورٹرساؤنڈ کرتے ہیں جب یہ سب ہو گیا تو پھر ہم دوپیر میں یہ کرتے ہیں کہ جو وہاں کے ڈاکٹرز صاحبان ہیں ان کو اس علاقے کو ان کو بلا لیتے ہیں ٹیکنیشنز جو اسپتال میں کام کر رہے ہیں ان کو ایک لیتے لیکچر دیتے ہیں اور شام میں جو سب سے اچھی چیز ہے ہم ان لوگوں بلاتے ہیں کھانے پر کہ جو ڈاکٹر نہیں ہیں اس علاقے کے اور ان کو آگاہی دیتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھئے گردے کی بیماری جو ہے یہ بڑی ایکسپنسیو ہے اس کا بچاؤ کے طریقے ہیں اور اس میں آپ کا انسان کا خود کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیا مطلب اس لیے آگاہی دی جا رہی ہے فرض کر لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ گردے کی بیماری میں ستر فیصدی جو ہے اس میں شکر کا اور گرپیشر کا مسئلہ ہے تو پھر ہم یہ بھی آگاہی دیتے ہیں کہ اس کا علاج پانچ روپے روز سے زیادہ کا نہیں ہے شگر اور گرپیشر کی بیماری کا علاج پانچ سے دس روپے میں ہو جاتا ہے نہیں دس نہیں ہے پانچ سوا پانچ ساڑھے پانچ کر لیں لیکن دیکھیں جابرزہ آپ لوگ نہیں مانیں گے دیکھیں میں دس روپے بیس روپے بہت سکتے ہیں پانچ روپے میں نہیں مانیں گے کہ دوائیں بہت مہنگی ہیں اور بڑھ گئی ہیں اور مہنگی ہو گئی ہیں نہیں اور مہنگی ہو گئی ہیں سن لیے منور صاحب بیٹھے میں ان دواوں کا نام لینا مناسب دیں گے ہیں لیکن پاکستان کی دوائیں موجود ہیں بلکل ہیں اور کسی ویے سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پانچ روپے کی گولی ہے تو اس سے کام ہو جائے گا تو لوگ جیسے آپ نے بھی نہیں ماننے لیکن ہیں موجود اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا ہاری ہے جو غری بات بھی ہیں وہ غری بات بھی ہیں جب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ پانچ روپے کی گولی ہے چلو اس میں تو میرا کوئی نقصہ نہیں ہے اگر دو ہزار روپے بھی دو سو روپے بھی میرے پاس اگر روزانہ آ رہے ہیں تو پانچ روپے میں ضرور خرص کر لوں میں شگر اور بڑی پیشو کنٹرل کر سکتا ہوں تو ہم ہمارا سب سے بڑی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے ہم کہتے ہیں بھئی آپ جس میں خرچے نہیں ملکل مجھے جس میں خرچے نہیں ہیں میرا مقصد ہے جو خرچے نہیں ہیں وہ کونسی طریقے عام لوگوں کو بتایا جائیں بہت آسان کہ جو اپنے جان بھی بٹھیں دیا آنٹو میں شہروں میں آنٹو کے بٹھیں بغیر خرچے والی طرقے بغیر خرچے والی اور اس میں غریب آدمی امیر آمیر دونوں کا فائدہ دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کھانے کی وہ چیزیں رہنی چاہیے ابھی میں سن رہا ہے منور صاحب نے فرمائی کہ جن سے وزن نہ بڑھے روٹی چاول میٹھا ڈبل روٹی بسکٹ پاپے شکر یہ ساتھ چیزوں سے وزن بڑھ سکتا تو آپ ایسا کریں کہ دو روٹی ہیں اس کی ایک کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو واک کرنی چاہیے آدھے گھنٹے کی واک خالی پیٹ پر صبح شام میں جو آپ کی مرضی چاہے تیسی چیز یہ ہے کھانے میں نمک خلقہ رکھیں تاکہ بلڈ پیشن ہو چوتھی چیز سگرٹ نہ پییں تو اس میں تو کوئی خرچہ ہے نہیں خرچے سے بچائیں گی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بھی ڈاکٹر آپ کے دوائیں لکھے چاہے وہ انفیکشن کی ہو یا بلڈ پیشر کی ہو جسے گردے متاثر ہو جاتی ہیں چاہے بلڈ پیشر کی ہو ان کو قائدے میں کھائیں اچھے جو ڈاکٹر ایسا کریں اس کے مطابق اس میں جو میں نے ارز کی کہ اگر پانچ دوائے روز کی بعد سے لوگ ہستے ہیں اگر واقعی اس پہ عمل کیے جائے اور اس کی پبلیسٹی میڈیا کے ثروع کی جائے آپ تو بات کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو یقین کریں کہ یہ چیز ممکن ہے اور اگر آپ اپنے ان کا علاج کریں گے تو آپ کے گردے متاثر نہیں ہوں مطلب اس بیماری سے بچ سکتے ہیں وہ سارے لوگ جو بڑھ رہے ہیں جو آپ بڑھ رہے ہیں وہ روک سکتے ہیں اور بغیر کسی گھرچے کے اپنی صحت کو پرکارا رکھا جائے بلکل گرسا اچھا ڈاکٹر صاحب مہا وقفیت مرمنون صاحب مجھے اکروت ہوا لیو اچھا ڈاکٹر صاحب موسیقی 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 اس کا ہم نے باقاعدہ کام کیا ہے اس پر ہم نے اس میں کام کیا ہے اس پر ہم آپ پورا ایویڈنس ہے یہ اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ 68-70% لوگوں کا ہمارے ہاں پیشاب میں سٹریٹ کم ہے اور اس کا علاج کیونکہ بہت سمپل ہے ہمارے اپنے تجربے کے لیانے سے وہ یہ ہے کہ سب سے ہاں سٹریٹ جو ہے وہ نیبو میں ہے اور گرہ روٹو ہے یہ لیکن سب سے ہاں نیبو میں ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ پندرہ نیبو لیں ان گارک نکالیں تین پانچ لیٹر فال نہیں ملا کے بس یہ پیا کریں تو اسے سٹریٹ جو ہے پیشاب میں بڑھے گا بڑھے گا اور پتری نہیں بنے اور پتری بننے کے چانسز کم ہوئے دیکھیں جو چیزیں معلوم ہیں وہ یہ ہیں اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں اور بھی بہت سے فیکٹرز جو پتری بنا سکتی ہیں لیکن ان دونوں کا علاج بھی آسان ہے اور اس کا ہمارے پر ایویڈنس ہے اچھا ایسے کھانے بھی ہیں جس سے پتری بن سکتی ہیں اب یوں کہنے کو تو ٹیماؤٹر اور ساگ کو کہتے ہیں لیکن نہیں میں اس کا بتا دوں گا اس لیے میں نے کہہی اس بات کو کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں یہ صحیح ہے بھئی دیکھیں ٹیماتر اور ساگ میں آگزیلیٹ موجود ہے لیکن کتنا ٹیماتر کھا لیں گے آپ بھئی اگر فرض کے لیے ایک کلو بھی ٹیماتر گھر میں آیا آپ کے پانچ آدمی ہے کتنا حصے میں آیا چلو ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اتحاد کریں پانی سے نہیں ہے تو اور جو ذریعے ان سے بچ سکتے داکٹر مانون نے یہ بات کہی پانی پینا بہت ضروری چیز ہے بہت ضروری چیز ہے اکثر مریض جے capacitorان ہوا وہ اے دہ ایدان پشہ بندا یہ ارساہ گردہ میں سورہ جئیں فون بھی آئے بھی نہیں پاس آئیے ہکڑے پاس آئیے پر گردہ فیعل بھی تھی وی دیں تو شکایت ہو وہ جاں گردہ سورہ جئی نا یہ کہ گردہ فیعل تھی ٹیماتر ہیں나 ان بیماروں میں سور نتھین دوا ایک ہر پانے میں یہ کہا گردہ جئی کا گردہ جئی کا تکلیف ہن دیا بکھا نہ لگ ان سوستی کونے جی کمیجے کرے این کن حال تن میں دل جی تکلیف ہون دیا تھے پانی بانی بھر جی ویڈا پہ پڑن میں تب وہ سا جی تکلیف آنے دا تھوڑا پہ پندو کندہ تب سا بسائی تھی ویڈی 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 تب ان میں کا گردے جی تکلیف نہ ہون دیا تا سا انہیں جے کرے چندہوں تا جے کہ سا انہیں سیونٹی پرسنٹ جے کہ بیماری ہوئے ہیں وہ پیرونٹا بل ہیں جے شوگر کے آپ پریزنٹ کرے سکو تھا جے کہ انہیں سہتواری لائف گوزارین دا ہوتے شوگر پہ گھٹ تھی اندی انہیں بلڈ پیشر پہ گھٹ جی ویندو این جے کو سا آنے پانی دے گا لائے اسے پہ جے کہ انہیں پانی سہی طریقے سا پیوں تھا تا پتھری جی بیماری خواب بچی سکو تھا صرف نیفرائیٹس انہیں جے سبب جی خبر نہ ہون دیا تھی وین دیا این بیو جے کہ پیدایشی بیماری ہوئے ہیں تا اساں جے جی نکیر صاحب جی شروع میں گال کئی تا پیسہ آسان ہوتے تا این کون تا اساں گے یہ بچاوارا طریقہ اپنا ہے انہیں بیمارنوں کا بچنو چھیک چھا گا تھا ہکڑی بیماری تے جے کہنا بیلنس میں جے کو اساں جی پانجی جے کا ملک جی پوری بجیٹ آؤ انہوں نے کہا پیدا کھرچ تھی تا بین بیمارن جو چھا تھی آہا کرانک میں چاہ تھی تواہ کرانک میں چلتί دیو بیماری سے آستے آستے بدندیا 面 ہے ساں گا لکھائیو مریض کی خور نہ پہندیا ا smell چھاگران دلیسو اسام وقتے چکاپ جو رواج آئے گو نتا تمام سٹھو تری کوئی آتا جیم باہر اسکول میں داکل دے دو وہ نو دو بھی چکاپ تھے کالج میں اچھے دواری چکاپ تھے نوکری میں اچھے دویا یا یونیسٹی میں مجھے دوتے تھے نوکری میں ماد آگے بودھائے دا سانجی گورنمنٹ سارج میں ابلی گیٹری آئے دا سبنی ہر سال چکاپ تھے بلکل مجھے دواری چکاپ تھے مجھے دواری چکاپ تھے پہنے نگلیٹ تھا کئی بیسا یا داکٹران کی پانجی دا کالکہ تو آپ مانن جو کتری چکاپ تھے سو اسامج مقصد یہا ہے بھائی ہر مانوں کے پانجی سیتھ جلیا خیال کرنکاپ چاگران دا آم تر سانجی بودھائے سے بھی بیمار جتا آئے دا کنے ایلاج کندو تا جگو ڈاہ روز میں تھے تو جانے سال میں چاہے دا پانجی دار پہا کچھ تھی دو جانے دا آرگن کھراتے ہیں وہ دل خراب تھے پیپڑا خراب تھے گڑدا کھراتے ہیں تو پو تا وہاں جب چار چار لگ پنج پنج لگ سال جو جو کو اساں جا گھنا مانوں سمجھے دا نوے فیصد مانوں افورڈ عطا کرسکا تو انجی کرے ساں گے بچا جے تری کندے ساں گھنوں گا لائندہ چاہیوں تو بھائی تاہاں پانجو بچا کرے ہو تو یہ جے کے بھی بیمار جنالہ سانورتا ہیں انہوں نے کہاں بچی سے بھائی اچھا جابل صاحب ایک بات اس میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہو گیا کہ بھی پیتری زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ نے بولا اس کے بعد انفیکشن بھی گردوں میں ہوتا ہے کیا جو آپ دو بیماروں کا ذکر کیا شگر اور برپیشر یہ کتنا پرسن گردوں کو خراب کرتی ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہیں اگر شگر اور برپیشر کو جو ہم کنٹرل کریں تو کیا گردے بچا سکتے ہیں دیکھیں گردے بچا سکتے ہیں ان کا تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہم ہر سال ڈالیسی ریسٹری پاکستان کی تیرہ سال سے کنی فاؤنڈوشن پبلش کرتی ہے تمام پاکستان سے لوگ جہاں سے ڈالیسی سنٹر ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں ہمیں ٹھیک اور جو نہیں بھیجنے چاہتے ہیں نہ بھیجیں ہمارا تجربہ یہ ہے دیکھتے کہ ستر فیصدی جو گردے جو لوگ ڈالیسیس پاکستان میں ہو رہا ہے اور تمام دنیا میں یہی پوزیشن ہے ستر فیصدی جو ہیں وہ ڈائیبیٹیز اور بلڈ پیشورز ہیں اچھا ستر فیصدی تمام دنیا میں باقی جو گردے متاثر ہوتی اس پرسنٹ وہ کس اور بچے سے اسٹون کا تو ایٹ پوائنٹ فور پرسنٹ ہی ہے اچھا اور کیا سب سے زیادہ جو خراب ہوتے ہیں گردے وہ ڈائیبیٹیز تمام دنیا میں ہے یہ بات اچھا پوری دنیا میں یہ ہی ہے کہ بلڈ پیشورز ڈائیبیٹیز خراب ہوتے ہیں ستر فیصدی باقی تیس فیصدی میں اسٹون بھی ہے انفیکشن بھی ہیں اور بچوں کی بیماری جو پیدا ہو بچوں میں ہو جاتی بیماری یہ ہیں سب تو دیکھئے بات جو میں منہور صاحب نے ایک بات بہت زبردست کہی ہے دیکھئے بات یہ پہلے قائدہ یہ تھا کیوں بھول جاتے ہیں اسکول ہیل سرویس تھی اس ملک میں اسکول ہیل سرویس تھی ایک قولر اس کو شامل کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم ادا سلام علیکم ادا کیتا کلائیو کتا مجھا بھا ہلو ادا ما میر خاتف گلے آپ درامان چاندیو بڑی میر بانیو تاہا سائن فون کئی ڈاکٹر سابسا دا کرنا چاپچھن دو سوال کرو آتا ہاں جو مہین سائن ڈاکٹر ساہا سواب آگا سائن بابا سائن کے پیرن میں جو پاس کو سوجنگ تھی بھائی ہم ٹاکٹر مسال پیرن تے سوچ چھین جا سبب چھائیں سوچ جا اکڑو تہ تھیندواج اکنے گھنو کو پیل جین چوکی داریوار سسٹم داؤن میں تھیندیا تو وہ رگن جی انکامپیٹنس جے کرے آئے بیوہ سان رسنا ہوں تھا گھردن جی بیمار جے کرتھین دیا دل جے کرے بھی تھین دیا این کے نال دن میں جگر جی بیماری جو کے جگر فیل تھے جیان سائن چاہیے تھا تو بیساں ٹیسٹوں کرائی ہوئے تاہرے ان میں چیک یو کرنے تھا انہیں ٹینی سسٹمز کے چیک تھوا یا نہ تھوا تھاگر وڈی عمر جے کرے آئے تو دل جی تکلیف بھی تھی سگے تھی انہوں نے خاص کرے ہیں وہ بسا ہی وڈیگ تھی تھا تھوڑوں پر پندو کندو مطلب کہیں سوٹھے ڈاکٹرن کے لیے گھر پر چیک اپ کر رہے تو خبر پیدے یا سوٹھن چاہے مختلف بیمار نہیں کر رہے انہوں نے جے علاج پوجود ہے باقی جو کو طریقہ سمارنے جو ہوا تھا تھوڑوں پانی گھٹ پیئے پیشہ وڈیان جے لائے دوار یہ نہیں پون دیا تاہرے انہوں نے سوچ ختم تھے باقی جو سبب معلوم کر لائے ٹیسٹ ہوا تھے اچھا ڈازر ٹائم ختم تھے انہوں نے مجھو سوال یہ آیا ہے تاہاں کا پوری میں نکری صاحب کو سوال ہوں تاہے چھاہا ہنہ جدید دور میں گردن جا بہترین علاج جا کھڑا طریقہ موجود ہے سو وہ مسئل ہو جہا ہے یہ بیماری جی تشکیص تھی ویندی تاہہ اللاج سب آبیلیب ہے کہہ رہا کہہ ایک رہا تھا جو میڈیسن سائی دوان جا جاری دوان جا جاری تھی نین بیا جے کے جت میں سرجری ضرور تھا سب کچھ آپریشن پر آپریشن بیجکل کٹا وڑوارا کتم تھی وین لیزر تھی گھنا جے کے تھی وین انڈائسکوپیک چونہو ساں ٹھیک ہے تاہے تھے اندروں اندر سرجری بیو تاہہو آبیلیب ہے ترون جے گواپو جے کے اسان گردہ خراب تھے دائیلیسز آبیلیب ہے اسان جے ہرڈ دسٹکٹ میں ڈاکٹر نگری صاحب ٹائم ختم ہوگیا آپ کا میسیج کیا ہوگا میرا میسیج یہ ہوگا کہ آپ اپنی صحت کے لیے گردو کی دیکھ بھال کریں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دوائے قائدے میں لیں وزن کم رکھیں پیشہ کنٹرول میں رکھیں شگر کنٹرول میں رکھیں واک کریں اور زیادہ نمک نہ کھائیں بڑی مہربانی ہے ڈاکٹر منور صاحب تانجو اسان جو بھی یہی ہے بلکل گالی اور اسان جو انہوں نے بچا یہ ہمیشہ کو چاہلا پڑھ داب رہے انہیں پڑھ گا پیروینشن اس بیٹر دین کیور وہ سستی بھی آہے مناسب بھی آہے اسان جو ملک کا جلہ ہے تھرڈ ورڈ کنٹری سبنی میں تو بچا جا طریقہ اپنا تمام ضروری ہے بڑی مہربانی ڈاکٹر نگری صاحب آپ کے بڑی مہربانی ڈاکٹر منور راتانجو اس میں ایک بات میں کہہ دوں جی کہہ دوں وہ یہ ہے کہ یہ وقت آگیا ہے کہ ہمارا میڈیا بھی یہ کہے کہ خدا کے لیے صحت اور تعلیم پر بجل بڑی مہربانی ناظرین اسان جو مہربان اسان جو مہربان جو اسان کے گردن جو بھی مرے بات جانے ہیں ڈاڈی زبردست گال کا تعلیم صحت جو بنیادی حق کا ہے وہ اسان کے ملک گردن اسان سب ہی نہیں کرتا تعلیم جو لائے محنت کرنے ہیں ڈاڈر صاحب جی انہیں ڈاڈی زبردست گال کا ہے ہم بہتے رہے ہیں اس کی زندگی وزار سے ہوتا ہے اینے دی پرام لائی بلائن جو بہت پورو تھو میں نے میزبار ڈاڈر واہد بش مہربان کی اجازت دینا اللہ حافظ موسیقی